اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے میں ٹرو سٹوری سنایا کروں گی تو پہلی سٹوری کا نام ہے عبرت کا نشان کاش کے لڑکیوں کو عقل آ جائے اور وہ اس شیطانی چرغے موبائل کو صرف ضرورت کی تحت استعمال کریں ورنہ انجام سوائے بربادی کے کچھ نہیں سائنسی اور جدید اجادات انسان کی فلا و بیبوت اور سہولیات کے لیے نہایت کارامت ثابت ہوئی ہیں ہزاروں سال پہلے انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہینوں دنوں کا کام چند لمحوں میں انجام پا سکتا ہے سوئی سے لے کر آئیٹم بم تک سب انسانی عقل کی کمالات ہیں لیکن یہ بھی درست ہے کہ جہاں ان کے فائدے ہیں نقصانات بھی بے شمار ہیں انسان ان سے بہت متاثر ہو رہے ہیں انسانیت کی بقا اور امن سکن کے سامن آئیٹم بمی تھے جنہوں نے ہرشیما اور ناگسا کی جیسے آباد اور محضب شہروں کو نست و نابود کر دیا لاکھوں معصوم انسان لقمیں اجل بنا دئیے گئے ان کی زمینیں آج تک اجڑی اجڑی اور ناقابل استعمال و کاشتاکار تھے جو ان آئیٹم بموں سے بچ گئے تھے وہ معذور اور ناقابل شناخ بن کر رہ گئے اسے لئے دوسری اجڑات میں ہیں جنہوں نے انسانوں کو قائل و سست اور ناکارہ بھی بنا دیا ہے موبائل فون آج ہی جدید اور اہم اجاد ہے ایک بٹن دبانے سے ہزاروں میل دور بیٹھے عزیزوں سے رابطہ کر سکتے ہیں حساب و کتاب یاد داشتیں اتنے دنیا کے تازہ حالات آپ کی اپروش میں ہیں ایک لمحے میں خبر گیری کر سکتے ہیں لیکن اب معاشرہ فیس بک ووٹس ایپ میسجز کالز اور انہی چیزوں میں علچ کر رہ گئے ہیں جس سے تباہی و برپادی کا سامنا کرنا پڑا ہے نئی نسل کی اخلاق قدریں نابید ہو چکی ہیں کبھی اپنوں میں بیٹھ کر تازہ اور گئی گزری باتوں سے ایک دوسرے کو آگا کرتے تھے آج بھی ماں باپ درست گئے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے بات کریں کیونکہ وہ میسجز کالز غیر ضروری باتوں اور رابطوں میں مصروف نظر آتے ہیں نہ کاروبار نہ نوکری نہ کوئی اور کام دھندہ گفت شنود کرتے نظر آتے ہیں نتائج کیا نکلتے ہیں زیر نظر واقعہ کارین کی خدمت میں حاضر ہے ایک پیغام اور سبغ دینے کی کوشش کی ہے مری روٹ راول پنڈی میں ایک ہوتل میں قیام تھا تین چار مہینوں سے ایک اسائنمنٹ پر کام کر رہا تھا صبح ہوتل سے نکلتا شام واپس آ جاتا ہوتل مالکان مینجر سے اچھے تعلقات تھے ایک دن صبح آٹھ بجے ریسیپشن پر ہوتل مینجر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کپل ہزبن وائف ہوتل میں کمرہ لینے آئے نوجوان اس کی عمر تیس پیتیس سال تھی دبلہ پتلا ساملا رنگ عام سی شکل صورت بیمار بیمار سا بھی لگ رہا تھا اس کی بیوی چادر اوڑی ہوئی تھی صرف آنکھیں ہی پردہ بغیر تھی تراز قط پتہ چل رہا تھا کہ خوبصورت ہوگی نوجوان نے کمرہ لینے کی خواہش کی مینجر نے شناختی کارٹ طلب کیا کہنے لگا راست سے آتے وقت راستے میں پس کوٹاکوں نے لوٹ لیا نقدی کارٹ سب کچھ چھین لیے بڑی مشکل سے اور تکلیف کے بعد یہاں پہنچے ہیں ظاہر ہے کہ بیوی کے پاس بھی کارٹ نہ تھا واقعہ مشکوک نظر آ رہا تھا ڈاکو زیور نقدی اپنے قفزے میں لیتے ہیں شناختی کارٹس سے انہیں کیا مطلب تھا مینجر کہنے لگا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہاں پنڈی میں کوئی واقف کارٹ ہوگا جو گارنٹی دے سرکاری ملازم ہیں تو کوئی شخص شناخت کرے آج کل حالات خراب ہیں پولیس بہت سختی کر رہی ہے بغیر شناخت کے کمرہ نہیں مل سکتا بقول اس شخص کے یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے دونوں کی حالت ناقبل رحم لگ رہی تھی خیال ہوا کہ شاید صحیح کہہ رہے ہیں میں نے مینجر سے کہا دونوں ستم رسیدہ لگ رہے ہیں آپ میرے کہنے پر کمرہ دے دیجئے مینجر نے میرے کہنے پر ان دونوں کا اندراج کیا اور روم دو سو تیرہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دی مجھے اور مینجر کو خیال تک نہ آیا کہ اگر ڈاکوں نے لوٹ لیا تو پھر کرائے کے پیسے کہاں سے آتے میں اپنے کام پر چل گیا ہر شام پاپسی ہوئی تو مینجر کہنے لگا شیرازی صاحب وہ ہزبن وائف دونوں ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہیں صبح سے ابھی تک بند ہیں باہر نکل نہیں نکلے نہ کھانا منگوایا یا کسی اور ضرورت کے لیے رابطہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں نے تسلی دی لمبا سفر تھا مسیبت میں پھس گئے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہے ہوں گے رات بارہ بجی شور اور بلند آوازیں سنائی دیں وہ سپیشل برانچ پولس تھی جو صبح اور رات ہر ہوتل کو چیک کرتے تھے کہ کوئی مجرم اشتہاری وارتہ تھی ناپسندیدہ شخص ہوتل میں قیام پذیر تو نہیں ہے جب ہوتل ریکارڈ چیک کیا تو دونوں ہزبن وائف کا اندراج تھا لیکن ان کی شناف متعلق نائیسی وغیرہ نہ تھا یہ بات ان کے لیے شک کا باعث دی وہ فوراں روم نمبر دو سو تیرہ کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگے ان کی ساتھ مینجر بھی تھا میں بھی ساتھ چلا گیا دروازہ کھلنے پر وہ جوان اجیب پھولیے میں باہر نکلا پولس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا وہ اسے دھکیل دے ہوئے اندر داخل ہوئے اس کی بیوی بستر پر آڑی ترچی ٹیوری میڑی دراز تھی اس کی حالت ناگفتہ تھی اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تاکہ وہ روتی رہی ہے پولس کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑ کے آئی اور پیچھے پناہ لینے لگی پولس نے لڑکی کو تسلی دی اسے بتایا گیا کہ وہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں لڑکی سے تفصیل پوچھی لڑکی روتے روتے کہنے لگی یہ میرا خاوند نہیں ہے یہ مجھے ورغلا کر دھوکہ دے کر یہاں لائیا ہے میرا تعلق گجران سے ہے یہ صبح سے میرے ساتھ بتفیلی کر رہا ہے پولس نے مناسب سمجھا کہ دونوں کو مزید تفتیش اور کاروائی کیلئے پولس اسٹیشن لے جایا جائے ہم سب انہیں لے کر تھانے چلے ایسے چو کہ سامنے پیش کیے گئے صورتحال سے آگا کیا پہلے لڑکی نے پوچھا کہ وہ بتائے اس واقع کی تفصیلی کیا ہے لڑکی بہت گھپرائی ہوئی اور حراسہ تھی اس نے بیان دیا اس کا نام فریحہ ہے وہ گجران کے رہنے والی ہے میرے والد اور بھائی سرکاری ملازم ہیں میری بدنصیبی کی موبائل فون کے شوخ نے میری زندگی تباہ کر دی میسیجز کالز فیس بوک ووٹس ایپ میرے مشاخل تھے ہر وقت انہیں میں مصروف رہتی تھی چھے ماہ پہلے اس شخص شہزاد کی طرف اشارہ کر کے میرا بذریہ میسیج رابطہ ہوا ہماری باتیں ہوتی رہیں شہزاد اپنے آپ کو پی اے ایف کا ملازم کہتا تھا اچھی پوست پر کام کر رہا ہے اور کراچی میں رہتا ہے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور صرف ایک بھائی ہے یہ لگی لپٹی باتوں کا ماہر ہے باتوں یہ باتوں میں کہنے لگا کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے میں اس کے جھانسے میں آگئی حالانکہ میری منگنی ہو چکی ہے میرا منگیتر میرا قزن ہے خوبصورت برسر روزگار اور شریف انسان ہے میری اقل پر پردے پڑ چکے تھے اچھے بھلے کی تمیزی نہ رہی تھی ماں باپ کی عزت کا خیال ہی نہ کیا خیالوں خیالوں میں ہوا میں اڑتی رہی میں راضی ہو گئی اس نے مجھے فون پر بتایا کہ آن سے تین دن بعد گجرات کے بس سٹینڈ پر آ جاؤ اپنی شناخ بتائی وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہوگا سر پر لال سندھی ٹوپی ہوگی اور گھر سے دو جوڑے کپڑے بہت سارے پیسے زیورات لیے بس سٹینڈ پہنچی میری مت ماری گئی تھی کہ میں ایسا غلط اور شاہلانہ قدم اٹھا رہی تھی لیکن ان اندے کے عشق میں اندے ہو گئی تھی جب اڑے پر پہنچی میں نے اسے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی میرے سامنے بس شکل اور بہت ہی برا سا شخص کھڑا ہوا تھا اسے دیکھا میں بہت مایوس ہوئی سوچا تھا کہ کوئی حسین خوبصورت میرے خوابوں کا شہنزادہ ہوگا جس کے ساتھ زندگی کا سفر تیہ کروں گی اس نے کبھی اپنا فوٹو شیئر نہیں کیا تھا مجھے چاہیے تھا کہ میں اس سے ملے بغیر واپس چلی جاؤں گھر سے نکلے ایک گھنٹہ ہوا تھا گھر آکھ آکھر کوئی بہانہ نہ بنا سکتی تھی لیکن ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے اور کسی آسیب نے چکر دیا ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا بس میں بیٹھ کر راول پنڈی کے لیے روانہ ہوئے صبح نو بجے پنڈی پہنچ گئے اسی ہوتل میں کمرہ لیا اس شخص کی گارنٹی پر ہمیں کمرہ دیا گیا میری طرف اشارہ کر کے پولیس والے مجھے اچھی طرح جانتے تھے کہ میں چار ماہ سے ہوتل میں مقیم ہوں ہمدردی نہ جانتے ہوئے ان کی مدد کی انہوں نے کوئی اتراز نہ کیا لڑکی مزید کہنے لگی صبح سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے میرے ساتھ بدفیلی اور زیادی کرتا رہا یہ نہ تو سرکاری ملازم ہے نہ اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے میری نقدی زیورات سب اپنے قبضے میں لے لیا ہے اب پولیس لڑکی کی طرح متوجہ ہوئی پہلے تو اس کو خوب مارا پیٹا کہ وہ اب صحیح بتائے لڑکا بتانے لگا اس کا نام شہزاد ہے وہ کراچی میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتا ہے موبائل فون کے ذریعے فریہ سے باتیں ہوتی رہیں میں نے سوچا کہ لڑکی کو ورگلا کر پنڈی لے جاؤں گا شادی کروں گا لڑکی سے ناخاستہ سبردکی کے علاوہ کوئی حامی نہ بھری آپ لوگ آگئے پولیس نے پہلے پہلے توچ چھپنے چھین گئے پیسے زیورات اپنے قبضے میں لیے پھر اسے مزید مارا پیٹا لڑکی سے پوچھا کچھرات کے کس علاقے میں اس کا گھر ہے لڑکی نے ڈرتے ڈرتے سب بتا دیا علاقے کے تھانے سے رجوع کیا گیا انہیں بتایا گیا کہ فریہ تین دن سے گھر سے غیب ہے اس کے گھر والوں نے ف آئی آر کٹوائی ہے وہ شریف لوگ ہیں اور سخت پریشان ہیں گجرات کی پولیس اپنی طور پر معلومات کرتی رہی گجرات پولیس کو آگا کیا گیا کہ لڑکی پنڈی تھانے میں ہے اور کس حال میں ہے اس رات لڑکی کا باپ بھائی منگیتر گجرات پولیس کے ہمرا پنڈی تھانے پہنچ گئے باپ اور بھائی کی حالت نہائی قابل رحم تھی وہ شرم سے زمین میں گڑے جا رہے تھے منگیتر پڑا لکھا سلجا ہوا نوجوان تھا غزینی طور پر مفلوج ہو رہا تھا لڑکی کے گھر والے بہت غصے میں تھے خون خوار نظروں سے لڑکے کو تکے جا رہے تھے بہن کو بھی نفرہ سے گھورے جا رہے تھے چونکہ وہ تھانے میں تھے یہاں سر فرساد جھکڑے کی زیادت بنجائش نہ تھی قانونی کاروائی دونوں کے ڈی این اے میڈیکل ٹیسٹ بیانات اعتراف جرم مکمل کر کے انہیں گجرات پولیس کے حوالے کر دیا گیا وہ گجرات روانہ ہو گئے پنڈی پولیس نے ہوتن مالکان کی خوب سرزنش کی تھی ان کی ذمہ داری کو نظر انداز کر دیا گیا پولیس اپنی حالت پولیس کے ذریعے پتا چلا کہ منگیتر نے منگی توڑ دی ماں باپ عزت نفس کے پیش نظر لڑکی سے لا تعلق ہو گئے تھے اور اس سے رشتہ ناتا توڑ دیا تھا دونوں پر کیس چلتا رہا لڑکے کے قزیر پفات 365 اخوا میں برامدی کی 376 عورت سے زبردستی بدفیلی 54 چوری کی مال کیلئے پولیس کی مطلوب 15 سال قید پا مشکت کی سزا دی گئی آپ کو اس ریال سٹوری سے کیا سبخ ملا مجھے تو یہ پتا چلا یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ سبخ ملا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ 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 ماں باپ سے بھڑ کر اس دنیا میں ہم سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی ایسا سچا رشتہ دوست یا اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا سو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں کو اس کہانی سے سبخ حاصل کرنا چاہیے آپ کو میری یہ ریال اسٹوری اچھی لگی ہو موسیقی موسیقی